وَلَوْ لَا اَن تُصِيبَاهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ فَایَا قُولُوا رَبْنَا لَوْ لَا اَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَانَتَ بِعَاءَتِكَ وَنَكُؤُنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقَّ مِنْ اِنْ دِيْنَا قَالُوا لَوْ لَا اُوتِيَا مِسْلَةٌ مَا اُوتِيَا مُوسَىٰ وَلَمْ يَكْفُرْ بِمَا اُوتِيَا مُوسَىٰ مِنْ قَبْ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ قُلْ فَآتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهُ وَأَهَادَ مِنْهُمَا اَتَّابِحُوا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِئِبُوا لَكَ فَعَالَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهَوَاهُمْ وَمَنْ آزَلَّا مِمَّنِ اتَّبَعَاهَوَاهُمْ بِغَيْرِ هُدًا مِّنَ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يَعْدِلْ قَوْمَ الزَّالِمِينَ سورہ قصص یہ سورہ جس کے اندر جو ہے انبیاء کے حالات کو بیان کیا ہے یہ نبی خدا کی طرف سے مشرقین کو ایک تنبیہ ہے کہ جب خدا نے تمہارے شہر کو اتنا محترم بنایا کہ جتنا محترم کوئی دوسرا شہر نہیں تو تم پر عبادتِ الٰہی کی ذمہ داری دوسرے افراد سے زیادہ ہے اگر مکہ کو خانہِ خدا اپنا گھر اللہ نے بتایا مدینے کو اپنا حرم قرار دیا تو بنشبت دوسرے شہر والوں کے کیونکہ یہ نعمت اللہ نے تم کو دی تمہیں اس کی معرفت زیادہ ہے لہٰذا تمہاری عبادت کی بھی ذمہ داری جاتا ہے آج آپ دیکھیں جتنی ساری بلادت کی تاریخ ہیں شہادت کی تاریخ ہیں معصومین علیہ السلام کی چھوڑ کے یہاں پہ ہوتی ہیں وہ دوسرے شہروں میں یا قریوں میں بستی میں تو نہیں ہو اب اتنی بڑی مسجد ہے اتنے سارے مقامات پر نمازِ جماعت ہو رہی ہے تو جتنی ذمہ داری یہاں کے افراد کی بنتی ہے یا جو معرفت ان کی ہوتی ہے وہ دوسرے کی نہیں ہو سکتی جو کہ ان کےوں بار بار مسائل سننے کا بھی موقع ملتا ہے قرآن کے قصوں کو بھی سننے کا موقع ملتا ہے اور حالاتِ حاضرہ سے لے کر دنیا کی طرف بھی جو چیزیں ہوتی رہتی ہیں اس کی بھی خبر انہیں مل نہیں ہے لہٰذا ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں جنابِ موسیٰ کو اللہ نے فیرون کے زمانے میں بلے جا اور کہا کہ جا کے فیرون کو ہدایت کرو تبلیغ کرو کبھی کبھی سلسلے تبلیغ میں جو دقت آتی ہے ایک عالم تو ہے دین کا جاننے والا ہے مارفت ہے لیکن بالکل نوفیز ہے نو عمر ہے اسے اپنے سے بزرگوں کو سمجھانا مشکل ہو لیکن ایک صاحبِ علم بھی ہے سماج معاشرے میں رہ بھی رہا ہے اور عمر کی بھی ایک منزل پہ پہنچ چکا اس کے لئے یہ چیزیں آسان ہوتی ہیں کہ کس کو کس انداز میں جواب دیا جائے آیا روایتوں سے کام چل سکتا ہے یا آیتوں کو بتانا پڑے گا یا صرف یہ کہہ دینا کافی ہے یہ کرو یہ نہ کرو آپ دیکھیں جیسے مسجد کے اطراف میں لوگ رہتے ہیں چالیس گھر والوں کی جو ذمیداری ہے وہ دوسرے کی نہیں ہے تو ایسے کہیں بھی اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو اگر کچھ پروگرام کرنے والے کی ذمیداری ہے تو کچھ اس اطراف میں رہنے والوں کی بھی ذمیداری ہے اگر ہم کوئی پروگرام نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم پروگرام میں شرکت تو کر سکتے ہیں ہم اگر وقت سے نہ صحیح مسجد میں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو مسجد کے قریب ہمارا گھر ہے خدا نہ خاصتہ کسی سبب سے ہم جماعت کے ٹائم نہیں پہنچ سکتے ہیں انبیاء کی واقعات کو بیان کیا واقعہ گزر گیا ختم کر دینا چاہیے ان کے بھی تذکریں موجود ہیں جنہوں نے ائمہ کا معصومین کا نبیوں کا اتباہ کیا ہے اور ان کا بھی ذکر موجود ہے جنہوں نے نہیں کیا جناب موسیٰ کا بیٹا نو کا بیٹا نہیں آیا کشتی میں تو ذکر کرنے کی کیا ضرورت کی نبوت کے گھر کا معاملہ تھا وہیں ختم ہو جاتا آج اتنے ہزاروں سال کے بعد ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ جناب نو کا بیٹا جب جناب نو نے صفینہ نو بنایا تھا اور پوری کائنات کو دعوت دی تھی جو جو لوگ آ گئے تھے نجات پا گئے لیکن بیٹا نہیں آیا تھا بیگی نہیں آئی نبوت کے گھر کا معاملہ تھا ختم ہو جاتا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہمارے ہاں نہ کوئی غریب ہے نہ امیر ہے نہ ہمارے ہاں کوئی اگر نبی کے ہاں بھی کوئی اچھائی ہے تو اس کا بھی ذکر ہوگا اس کے خانوادے میں بھی اگر کوئی کمی ہے تو اس کا بھی ذکر ہوگا یہ ہمارے ہاں مسلحت کا تقاضہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا آدمی ہے تو ہم اس کی برائی بھی کر لیتے ہیں لیکن اگر کوئی صاحب اقتدار ہے تو اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ کہیں اس کا منفی اصل نہ پڑے تو ہمارے ہاں حالات سے سمجھوتا ہوتا ہے اللہ اور نبی اور امام کے ہاں نہیں ہوتا ہے اسی لیے انہوں نے جنگیں بھی کی اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوئے اور تبلیغ بھی کی سب سے زیادہ سور قصص میں جناب موسیٰ کا ذکر ہوئی جناب موسیٰ فیرون کے بات گئے کہ دیکھو اس کے پاس دولت بھی تھی کثیر تعداد میں تھی یہاں خرچہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو ارے جاؤ بھئی تم اپنا کام کرو ہم کو اپنا کلمیں دو ایک منزل یہ آتی ہے کہ جہاں سے جناب موسیٰ کی طرف متوجہ ہوئے کہتے ہیں پھر جب مدد کو پورا کر چکے جناب موسیٰ کو اہتور کے جب گئے تھے اور اپنے بھائی کو اپنی نیابت میں چھوڑ کے گئے تھے جب وہ وہاں اپنے اس مدد کو پورا کر کے اپنے اہل کی طرف واپس آئے اپنے قریے کی طرف آئے اپنے بالبچوں کی طرف واپس آئے تور کی طرف سے ایک آگ نظر آئی کوئے تور کی طرف سے ایک آگ نظر آئی انہوں نے اپنے اہل سے کہا تم لوگ تھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید اس میں سے کوئی خبر لے آؤں یا کوئی چنگاری ہی لے کے آؤں تم لوگ اس سے کچھ کچھ کام لے سکو تو پھر جو اس آگ کے قریب آئے تو وادی کے داہنے رخ سے ایک مبارک مقام پر ایک درخ سے آواز آئی اے موسیٰ آلمین کا پالنے والا خدا ہے یہاں ہو وہاں ہو کہیں بھی ہو اس سب کا پروریش کرنے والا پروریگار ہے تم اپنے اسے کو زمین پر ڈال دو ڈال دو اور جو جیسے ہی جناب موسیٰ نے اپنے اسے کو زمین پر ڈالا وہ سامپ کی طرح لہرانے لگا سامپ بن گیا یہ دیکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام تیچھے مڑ گئے اور پھر مڑ کر بھی نہ دیکھا تو پھر آواز آئی اے موسیٰ آگے بڑھو درو نہیں آگے بڑھو درو نہیں کیا مطلب انسان ہر وقت انداد الہی کا محتاج ہوتا ہے کبھی بھی اپنی صاحب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتے کتنا آپ صاحبِ سروت ہوں کتنا آپ طاقتور ہوں اگر اللہ کی مدد شاملِ حال نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے جناب موسیٰ کے آسا تھا لکڑی تھی جس کو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے اللہ کے حکم سے ڈالا وہ سامپ بن گیا سامپ بناو جیسے ہی لہر آیا چل دی پیشے مڑ کے بھی نہیں دیکھا جب پھر آواز آئی تو مڑ کے دیکھا تو پھر آواز آئی اے موسیٰ آگے بڑھو اور درو نہیں تم بلکل معمون اور محفوظ رہو گے یعنی اگر تم اس کو اٹھاتے ہو یہ نہیں کہا کہ پکڑ لو اس کی طرف دیکھو تم بلکل محفوظ رہو گے اب بتائیے واقعات کو سننے کے بعد دیکھنے کے بعد کیا کبھی ہماری اور آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا جناب موسیٰ کی مدد کی فاطمہ بنت اصد جب دیوار کعبہ کے پاس آئیں دیوار پھٹی پیشے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھیں اندر گئیں جناب فاطمہ بنت اصد کئی ملتا ہے کہ معصومہ تھی معصومہ نہ تھی لیکن ایک معصوم کی ماں تو تھی اس میں تو کوئی شک نہیں یہاں موسیٰ اپنے ہی بنے ہوئے اسے کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں ساپ بننے کے بعد اور دیوار میں در بن رہا ہے آگے جا رہی ہے یہ اللہ کی ذات پر جتنا یقین بڑھتا جاتا ہے توکل بڑھتا جاتا ہے اتنے ہی انسان کامیابی کی منزلوں کو پا لیتا ہے انسان ہر وقت امداد الہی کا متاج ہے اور اس کے غیر کو اس کی کوئی قوت و طاقت نہیں ہے جناب موسیٰ نے صرف ایک فطری قیسیت کا مظاہرہ کیا تھا یہ بات واضح رہی کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے ورنہ جادو اپنے جادو سے نہیں درا کرتے اس کے بعد جب بھی حقیقت کا اعلان ہو گیا تو قدرت نے کہا اب آگے بڑھو تم ہماری حفاظت میں ہو زمانت میں ہو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب اللہ لیکن جناب موسی جو کوئی تور پہ جا کے اللہ سے باتیں کرتے تھے انہیں ہوا نہیں جس سے میں روز باتیں کرتا ہوں وہی مجھے آواز دے رہا ہے لہذا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے اور اپنے ہاتھ کو گریبان میں داخل کرو فخ رز بیدہ اور جب تم اسے نکالوگے تو مگدار بن کر برامد ہوگا اور خوف سے اپنے بازوں کو اپنی طرف سمیٹ لو تمہارے لئے پروردگار کی طرف سے فیرون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف یہ دو دلیلیں ہیں کہ لوگ سب فاسق اور بدکردار ہیں یہاں پر یہ کہ تخروج بیضاہ تم اپنے ہاتھوں کو اپنی بغل میں دبالو جب اس کو نکالوگے تو سفید ہو کے نکلے گا نورانی ہو کے نکلے گا اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی اس کا مقصد کیا تھا یہ بھی ایک فطری طریقہ ہے کہ انسان جب بازوں کو سمیٹ کر ہاتھ سینے پر رکھ لیتا ہے تو دھرتا ہوا دل دھر جاتا اگر آپ گھبرات میں ہو پریشانی میں ہو اور ایک مطوی آپ سمیٹ کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر باز لیں تو یہ دھڑکتے ہوئے دل کو سکون مل جاتا اس لیے کہ ابھی ساتھ کو پکڑنے کیلئے کہا تھا ہم نے کہا نبی خدا نے پکڑ تو لیا لیکن فطرت تو نہیں جانے والی ہے فطرت میں ضمیر میں یہ بات یہ موسی جانور ہے یہ نقصان پہنچا سکتا ہے یہ کٹ لے گا تو مل جائیں گے ایسا ہو جائے گا تو فطرت کو جہاں سے سکون ملتا ہے اللہ نے وعدہ بھی کیا اور تقاضاء فطرت کے تحت کہا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی بغل میں دبا لیں اب ساتھ کے ساتھ اگر یہاں دبا لیں تو دبل خوف کہ ابھی تو ہاتھی میں کارتا ابھی یہاں کار لے گا تو جلدی مل جائیں گے لیکن نہیں جس کے کہنے پر پہلی مرتبہ اس پہ ہاتھ ڈالا اسی کے کہنے پہ بغل میں بھی دبا لیا تقاضائے فطرت کی وجہ سے یہ ہوا کہ دھڑکتا ہوا دل کنٹرول میں آ جائے پھر فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا تو مجھے خوف ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے اور کار قبل خرق جائے گا یہاں سے آپ جو قرآن جس ترطیب سے نازل ہوا ہے آیتیں سورے جتنے تھے اتنے ہی ہیں لیکن کہیں کہیں ترطیب آگے پیچھے ہو گئی ابھی دیکھئے اس کی بات چل لہی تھی وہاں سے چلتے چلتے اسے کی ایک دم سے انوان بدل گیا کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو مار ڈالا دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے جس واقعے کو آپ نے پہلے بھی سنا ہے اس سے پہلے بھی تاہا میں بھی اس کا ذکر تھوڑا سا آیا ہے اس نے مدد کے لئے پکارا اور ایک معمولی سا تھپڑ لگایا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا اب یہ ہوگا کہ آپ کیا موت کا ڈر نہیں ہے ڈر اس بات کا ہے کہ کہ تبلیغ کا سلسلہ رک نہ جائے جس لئے اللہ نے مجھے مقرر کیا ہے کہ لئے بھیجا ہے کہ لوگ جو باتیں نہیں جانتے انہیں بتایا جائے دن کی باتوں کو بتایا جائے شریعت کی باتوں کو بتایا جائے اور پھر میرے بھائی حارون مجھ سے زیادہ ففی زبان کے مالک ہیں لہذا انہیں میرے ساتھ مددگار بنا دے جو میری تصدیق کریں کہ میں درتا ہوں کہ کہ کہیں یہ لوگ میری تقذیب نہ کریں اس آیت میں آپ دیکھیں کہ جہاں یہ چالیس دن گئے کہ تم امت کو دیکھنا تو بتایا کہ زبان میں مجھ سے اچھے ہیں فصیح ہیں بلیغ ہیں کسی چیز کو اچھے طریقے سے پیش کر دینا ایک واقعہ ہے آپ بھی پیش کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں ایک نے اسے ترتیب سے زبان کی بلاخت سے کچھ نزاکت ہوتی ہے اس کو لے کر بیان کیا کہا یہ چیز ان کے اندر فصاحت و بلاغت زیادہ ہے لہذا ان کو میرا وصی بھی بنا دے وزیر بھی بنا دے اور لوگ جو کچھ کچھ باتوں میں جھٹلاتے ہیں تو یہ جب میرے مددگار ہوں گے تو یہ دفاع کریں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا کسی چھوٹے آدمیوں کے اعتراض کا جواب نہیں دیتا کہتا کیا جواب دیا جائے کیا کہا جائے بلکہ کیا ہوتا ہے پھر جو اس کے ہم سن ہوتے ہیں ہم حصر ہوتے ہیں اسی کے دوست اور ساتھی وہ اس کا جواب دیتے کہ تم کو نہیں معلوم کہ یہ کس منزل پر فائز ہے اس کے علم کی بلندی کتنا ہے اس کا اقتدار کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے جو جیسا ہوتا ہے وہ ایسی تاریخ کی جاتی ہے اگر الہی نمائندہ ہے تو اللہ کی طرف اس کو نسبت دی جاتی ہے اور اگر سیاسی نمائندہ ہے تو بہرحال اس کو سنٹرل تک لے کے جاتے ہیں کہ تم نہیں جانتے اس کا کانٹک یہاں تک ہے یہ ہے جو اس زمان میں آیا کہہ دیا یہ تو اس کی عالی ضرفی ہے اور یہ ہے وہ ہے جس نے آپ کے خلاف ادام نہیں لیا نہیں تو لے لے تو آپ کا نتیجہ کیا ہوگا تو کہہ رہے ہیں یہ بھائی کو میرا مددگار بنا دے تاکہ یہ کچھ چیزوں کا جواب دے سکے تو حارون کے پاس یعنی بلاغت اور سساہت تھی یعنی بیان کرنے کی زیادہ اچھی صلاحیت تھی اگر نبی تعریف کر رہا ہے خود قرآن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے ارشاد ہم تمہارے بازوں کو تمہارے بھائی کے ذریعے سے مضبوط کر دیں گے بازوں اس شولڈر کو کہتے ہیں قوت بازوں اسی لئے بھائی کو کہتے ہیں میرا قوت بازوں ہے کیوں سرکار سیدو شہدہ نے کہا اے بھائیہ تمہارے مرنے سے ہماری کمار ٹوٹ گئی تو بہت بڑا بھائی سہارا ہوتا ہے قوت بازوں ہوتا ہے بے شک حارون موسیٰ کے لئے قوت بازوں کا کام دیتے ہیں اور اس کے بغیر کسی فیرعون کا مقابلہ مشکل ہوتا اور ان کے بغیر موسیٰ قدم آگے نہیں بڑھانا چاہتے ہیں حالا کہ ان کے پاس آسا بھی ہے ید بیدہ جیسا موجزہ دی ہاتھ میں بھی موجزہ تھا جہاں چاہتے تھے روشنی کر لیتے تھے جو چاہتے تھے کر لیتے تھے اس ہاتھ کے ذریعے اور اسے کے ذریعے بھی کبھی یہ لمبا ہو جاتا تھا کبھی چھوٹا ہو جاتا تھا اسی سے پتیاں توڑ لیتے تھے اسی سے کپڑے دھل لیتے تھے اصاف اصاف کئی راستہ نہیں ہے جب دریا میں راستہ بنا لیتے تھے تو پہاڑ میں بھی بنا لیتے ہوں تو اسے بہت سارے کام لیتے تھے جس کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا تو بہرحال تبلیغ کے مرحلے میں رسول نے بھی مدد مانی دعوت ذل شیعہ سے لے آپ دیکھیں غدیر تک ہر جگہ مولا متقیان مدد کے لیے موجود تھے اسی طریقے سے اکثر نبیوں نے اپنے وسیع کے لیے دعا پرولدگار اس کو میرا وسیع بنا دے اس کو میرا بھائی بنا دے کیونکہ یہ میرے لیے مددگار ہے اس لیے کہ اکیلے سے ہر کام نہیں ہو سکتا اب ایک انسان آپ دیکھیں اس امت میں اس امت میں نہیں بلکہ کائنات میں کوئی ایک دم سے جو جھاڑو پوچھا لگا رہا ہے گٹر ساپ کر رہا ہے کچھ اس سے بڑے طبقے جو کسی آفیس میں کام کر رہے ہیں کہیں پہ کر رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کے پاس خود اپنی تجارت ہے کچھ اپنا کاروبار ہے خود کاشکاری ہے خود زمین سے پیدا کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو چاپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس اتنا بڑا عملہ ہے کہ ان کے اشارے پہ چلا تو یہ چھوٹے جو ہیں یہ بھی ایک طرح سے نعمت ہیں اگر چھوٹے افراد نہ ہوتے یہ کام کرنے والے نہ ہوتے اللہ نے غریب نہ پیدا کیے ہوتے پریشان حال نہ پیدا کیے ہوتے تو اب بتائیے جو اشارے پہ کام کروا رہا ہے اسے بھی کام کرنا پڑتا کہ نہیں کرنا پڑتا پورا محلہ بدل کرتا کوئی صاف کرنے والا نہ ہوتا تو یہ اسی طریقے سے آپ دیکھئے کسی کو دولت تو سربت نہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ بھی ایک دوسرے کے رابطے میں رہے ورنہ جو کوئی بھی مستقنی ہو جائے گا کسی اعتبال سے پھر وہ سرکشی کے آمادہ ہو جب انسان مستقنی ہو جاتا ہے غنی ہو جاتا ہے تو سرکشی چلنے لگتا آج آپ دیکھیں کتنا بڑے سے بڑا انسان ہو اگر اس کے پاس سرپرست ہے تو کبھی نے کبھی کوئی انسان کامل نہیں کہ غلطی نہیں ہو سکتی ہر انسان کو کسی بھی عمد میں پہنچ جائے سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے اوپر کسی کو بنا کے رکھے کہ دیکھو بھائی تم ہمارے عزیز صحیح رشتے دار دار سہی یا نہ سہی لیکن ہم تم کو اپنا ولی و سرپرست اس دنیا میں تسلیم کرتے ہیں اس اعتبال سے کہ اب ہمارے بات نہیں رہے دادا نہیں رہے ہمارے خاندان میں کوئی بزرگ نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس دولت ہے سروت ہے اقتدار ہے سب ہو سکتا ہے ہم کہیں غلط کام کر رہے ہوں تو تم ہماری رہنمائی کر دینا اسی لیے کہ امز بالمعروف اور نہیں انیلمی انکر کو جو واجب قرار دیا کیوں قرار دیا ایک فریضہ قرار دیا کہ غلط دیکھو تو بول دو لیکن یہ ہمارا بھی فریضہ آئے کہ ہم سمجھے کہ ہمارے اوپر کچھ ہونا چاہیے سب کا بواس ہو جانا ہی کمال نہیں ہے اپنے اوپر بھی سرپرست لکھنا ایک عقل مندی کی نشان ہے اگر ہے تو کبھی نہ کبھی آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوں گے ممکن ہے کہ آپ اپنی نظر میں صحیح ہوں اسی لیے اس گھر اور خانوادے کا شیر آزام منتشر ہو جاتا ہے جس کے گھر اور خانوادے میں کوئی بزرگ عظیم ہستی نہیں رہ جاتے باپ تھے دادا تھے جن کا تسلط تھا کنٹرول تھا کسی کہہ دیا دیکھو تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں یہ کرنا اب اگر تم نے کام کو تقسیم کر لیا ہے ہمارے ہاں اسلام نے انفرادی زندگی بھی رکھی ہے اجتماعی زندگی بھی رکھی اور اسی میں بے قص اور مجبور کی نجات ہو جاتی ہر انسان کاروبار نہیں کر سکتا ہر انسان نوکری بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ نوکری کے اندر بھی صبر و تحمل کا جذبہ بھی ہونا چاہیے اور اس پہ عمل کرنے کی پوری پوری کوشش بھی کرنا چاہیے اور ہر انسان کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسری کی باتوں کو سن کر صبر کر سکے برداشت کر سکے تو یہ نقصان ہوتا ہے اس کے نتیجے اب اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر کاموں کو تقسیم کر لیا ہے فرض کیجئے دو بھائی ہیں ان کے گھر کے اندر آلتے ہیں ان کے بچے ہیں اگر کام تقسیم ہے تو کبھی کوئی پرابلم نہیں آنے والی ایک کا کام ہے کھانے کا بنانا ایک کا کام ہے کھانے کے بنانے میں جو چیزیں استعمال ہونے والی ہیں وہ ہیں یا نہیں ان کے اسباب کا فراہم کرنا ایک کا کام ہے مارکٹ ہے اس کی خریداری اس کے سپلد ہے اور دوسرا ہے جس کا کام ہے بیشنا اب اگر کوئی چیز نہیں ہے گھر میں تو فوراں یہ پکڑ میں آ جائے کہ اگر کھانے میں کوئی چیز کی کمی ہے تو کیوں ہے تو آپ کو فوراں ہی پتا چل جائے گا کہ خریداری کی ذمہ داری ان کے سر تھی یہ نہیں لائے اس لیے نہیں بنا اور اگر بنانے ہی میں ہے تب بھی پتا چل جائے گا تو اس سے بعض پلز بھی آسانی ہوتی ہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری تھی تم نے کان کے اندر فیکٹری کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے اجتماعی زندگی بھی اچھی ہے انفرادی زندگی کچھ اس کے بھی فائدے ہیں کچھ اس کے بھی نقصان دونوں کے جس ذاویہ سے آپ دیکھیں گے اگر آپ دیکھیں اب یہی چیز ہے گھر کے اندر تین چار آدمی ہیں اب اس میں ایک آدمی ایسا ہے جو ذہنی طور سے معظم ہے یہ جسمانی طور سے معظم ہے اب آپ دین کے ماننے والے ہیں مذہب کے ماننے والے ہیں آپ نے کسی غریب کی مدد کی پریشان حال کی مدد کی ایک اپنا ہی بھائی ہے کہ جو بس یہی کر سکتا ہے کہ اسے جہاں نفس جتنا قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس سے زیادہ اس کے اوپر بار نہیں ڈالنا چاہیے تو اب اگر اس میں نقصان کب آ جاتا ہے استماعی زندگی میں جب یہی کام ایک دوسرے کے سیر ڈالتے ہیں کہ یہ ذمہ داری اس کی تھی لیکن اگر کام تقسیم کیا ہے تو فوراں ہو جائے گا یہ کام آپ کے حوالے تھا اب چاہے کل صبح آپ پانچ بجے اٹھ کے کریے اور چاہے گیارہ بجے جا کے کریے کام آپ کو کرنا ہے آپ نے اپنے کام کو پورا کیا فوراں آپ آگا آگا اب اگر آپ کو دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے کہیں سماجی کام کرنا ہے کہیں بھی جانا ہے تو آپ آرام سے جا سکتے وہ آپ کے افتیار میں ہے اور جب یہی افتلاف کام کے تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا تو انتشار کا سبب بن جائے گا وہ نہیں جا رہے ہیں تو ہم کیوں جائیں وہ کل ایک گھنٹہ لیٹ گئے تھے تو گھنٹہ لیٹ جانا ہے وہ اس دن دو گھنٹے گئے تھے تو ہم تین گھنٹے جائیں گے اب دھیرے دھیرے معلوم ہوئے ہوگا کہ ہمارا کاروبار ہمارا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا اسی طرح سے اگر گھر کے اندر کام تقسیم نہیں ہوں گے تو جو چاہے آپ کو درمیان میں اگر کوئی مفلو جا گیا گھر کے اندر اللہ نے اقل کم دی آپ کا بھی امتحان ہے ہمارا بھی امتحان ہے کام تقسیم ہے سب کچھ ہے اب اگر وہ آفس پہ جا کے صرف بیڑھ جاتا ہے دکان پہ جا کے بیڑھ جاتا ہے تو دکان کے باہر پہ جانا تھا جا کے چلے آئے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی بیکار ہے آپ جیسا تو نہیں ہے لیکن بیکار نہیں اگر بیکار کوئی چیز اللہ نے ابس پیدہ ہی لی کی تو اجتماعی زندگی ہمیں کیسے جینا ہے اور انفرادی زندگی کیسے ہمیں جینا ہے اس کا سلیقہ آپ کو اہلِ بیتِ اتھار علم السلام کی زندگی میں مل جائے گا آپ کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اگر اس دھارے پہ آپ چلیں گے تو گھر کا نظام بھی صحیح رہے گا باہر کا نظام بھی صحیح رہے گا اگرود پردن حمد والمہ اللہ سلیقہ اللہ 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 عوض باللہ من الشیطان اللہ وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد واللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ رسول اللہ مہ انزل اللہ علیکم الربک وَإِلَّمْ قَفَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُمْ وَاللَّهُ يَاسُنُكَ مِنَ الْنَاسِ اجزان اگرامی چونکہ مولانا ذرا سا باہر گئے ہوئے ہیں اسی لئے انہی کو تقریر کرنا تھی لیکن ابھی تک پہنچ نہیں سکے تو کچھ کلمات اور سننے آنے والا دن روز غدیر بہت یظیم دن ہے اور اس کی طرف اگر متوجہ ہو جائیں جسے معصومین نے عیدِ آزم کہا بہت بڑی آٹھوے امام نے جب ایامِ اعزا آیا کسی نے کہا کہ مولا آپ اس شان سے محرم کو کیوں کر رہے ہیں سر پہ امامہ نہیں پہروں میں جوتیاں نہیں فرشِ اعزا بچھی ہے شاعر کو بلایا دیبل مرسیہ پڑھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے نظر میں آسائی جو تو مولا نے اسی دن کو یاد کیا لِأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِیْتُمُ الْغَدِیرِ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غدیر کی طرح اسے بھی بھول جاؤ محرم یعنی یہ چیز بھولنے کی نہیں تھی آپ دیکھیں کہ نمازِ زہر و عرصر جو ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی نماز ہے اور زوالِ آفتاد سے آدھا گھنٹے پہلے بھی نماز ہے دو رکعات آپ تفصیلات کو اٹھا کے دیکھئے گا مفاتی میں اس میں سورہ حمد کے بعد اِنَّا اَنْغَلْنَا اور سورہ توحید آیت الکلسی تینوں ہے پڑھنے کی لیکن عجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ گویا کہ اسے اتنا عجر و ثواب ملے گا جتنا کسی نے ایک ہزار حج کیا ایک ہزار عمرہ کیا غدیر اس دن خوش ہونا بھی عبادتِ الائی کنگھی کرنا بہترین لباس پہننا نظر و نیاز کا احتمام کرنا روزہ رکھنا ساٹھ سال کے روزوں کا سواب تو وہی ہے کہ جب باشا خوش ہوتا ہے اس دن اللہ اپنے بندوں پر یعنی جتنا شبعید شبحہِ قدر میں جہنمیوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے اس سے بھی کئی گناہ زیادہ روزِ غدیر اللہ جو ہے جہنمیوں کو آزاد کرے گا تو اس دن جس اعتبال سے بھی آپ خوشی منائیں جس میں محرمات نہ ہو ایک ایک چیز کاجر ورنہ کئی تنگی لگانا خوشبو کرنا بہترین لباس پہننا ہر چیز اس عبادت میں بتایا کہ دو رکعات نماز صحیح اتنے حج و عمرے کے سواب سیغہِ اخوت کو پڑھنا نماز زور و عصر کے بعد مولانا پڑھائیں گے چار پانچ لائن کا سیغہِ اخوت ہے پڑھنا اس کا بھی بے پناہ عجر و سواب ہے اتنا ہے کہ جیسے کوئی میدانِ غدیر میں رہا ہو اور اس نے مولاِ متقیان کے ہاتھوں پر بھید اس لیے کہ جب ولایت کا اعلان کیا کہ جس جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا تو اس کے بعد سب نے مبارک بات پیش کی حتیٰ کہ سب سے پہلے کہیں کہیں روایتوں میں ملتا ہے کہ خلیفہِ دوئیم نے کہا کہ آپ تمام مومنین اور مومنات کے بھی مولا ہو گئے اور ہمارے بھی مولا ہو گئے پیغمبر نے اتنی زیادہ تاتیب کی کہ دیکھو جو حاضر ہیں وہ غائب تک اور جو غائب ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچا دے وہ جلسہِ خلافت جو کبھی آسمان پر ہوا تھا انہی جائلوں کا فی الارض خلیفہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں جنابِ آدم کے لئے وہ موصلِ آزم نے اپنی محنت و ریاضت کے ذریعے سے میدانِ غدیب پر برپا کر دی خوف تھا حراس تھا سب کچھ تھا اس لئے کہ آیت بتاتی ہے کہ آئی اور رسولو بلک اے رسول تبلیغ کر دیجئے وَإِن لَمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتْهُمْ اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں تو یہ عظیم تھا پھر بھی معاملہ رکا رہا وَاللَّهُ يَعْسُنُكَ مِنَ النَّاسِ ہم آپ کو لومہ کے شر سے بتائیں گے خوف سے بچائیں گے تو یہ دن جو ہے بہت ہی عظیم ہے اگر کوئی مومن کسی کو خوش کرتا ہے ایک ایک چیز کے کتنے عجر و ثواب ہیں کوئی حد و انتہا نہیں ہے ایک دینار بھی غدیر کے دن ایک روپے بھی خرچ کرنا دو روایتیں دس ہزار درہم کے برابر کسی کو گفت دینا توفہ دینا ایک روپے کے بدلے دوسرے دنوں میں ایک لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے غدیر کے دن کسی کو کھانا کھلانا دعوت دینا کھانا کھلانا بہت سواب ہے مولا نے فرمایا کہ ایک سیام کو کھانا کھلانے کے برابر کہا مولا یہ سیام کیا ہے کہا ایک لاکھ نبیوں کو کھانا کھلانے کے برابر ایک مومن کو کھانا کھلانا غدیر کے لئے ایک لاکھ نبیوں کو کھانا دفعان ایک کروہ نبیوں کو کھانا کھلانے کے برابر مقصد یہ ہے کہ آپ کم سے کم اگر مفاتی حل جنان اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے ہیں تو مجموعہ اور جو دوسری گجراتی میں کتابیں ہیں عامال غدیر کو آپ دیکھیں اس لیے کہ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں تو پورا تو یاد نہیں ہو جاتا ہے جو آپ کو پورا کا پورا سنا دیا جائے جتنا ہمارے ذہن میں محفوظ ہوا وہ آپ تک منتقل کریں گے اور یہ جب آپ سنیں گے تو اس میں سے جو آپ کے ذہن میں بچے گا اسی پر عمل کر سکتے ہیں تو کچھ دعائیں اس دن والد ہیں شیطان اس دن رویا اليوم یحسن لذین کفرو آج کے دن کافی مایوس ہو گیا شیطان خیمے کے پیچھے رویا کسی نے کہا منسل آزم سے آکے کہ کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے جو خلق عظیم کا مالک تھا وہ مسکرانے لگا ورنہ رسول کا تو کام یہ ہے کہ اگر کوئی رو رہا ہے تو اس کے ساتھ غمزدہ ہو جائیں کوئی ہے حسی میں ہے تو اس کے ساتھ مسکرانے لگے وہ خلق عظیم کا مالک کہا یہ شیطان ہے آپ دیکھیں بدر ہو گئی وہ حد ہو گئی خیبر ہو گئی خندق ہو گئی شیطان کہیں نہیں رویا سب فتح ہوتی رہی سب کچھ ہوتا رہا لیکن شیطان کہیں نہیں مایوس ہویا کہیں نہیں رویا یہ غدیر ہے جہاں پہ شیطان ہویا اسی لئے آپ دیکھیں سارے آمال میں زیارت امام حسین ہے چاہے شبہ قدر کے آمال دیکھیں عید کے دیکھیں بقرہ عید کے دیکھیں سب لیکن شاہ نے مومن کیا بیان کی کہ مومن کبھی بھی نام حسین آئے گا اس کا دل غمزدہ ہو جائے گا اس کی آنکھوں میں آسو ہو جائیں واحد آمال غدیر ہے کہ جس میں زیارت امام حسین نہیں ہے شاید اسی لئے نہیں ہے کہ مومن کا آسو شیطان کے آسو سے نہ مل جائے دین کے اکمال کا دن غدیر ہے مومنوں کے خوشی منانے کا دن غدیر ہے شیطان کے رونے کا دن غدیر ہے اگر یہ دن نہ ہوتا تو اسلام تصاب خانوں کے دستانوں کا نام ہوتا شیرت کے داروں انبیاء کا نام نہ ہوتا لہذا دعا ہے کہ آپ لوگ بہرحال آمال غدیر کی طرف متوجہ ہو جائیں اور تھوڑا سا آپ وقت نکال کے ان آمال کو دیکھ لیں تاکہ جو ہے آپ جیسے اللہ نے اتنی عمر دی ہے اتنا وقت دیا ہے محلت دی ہے تاکہ اس عظیم دن سے فائضیاب ہو سکے پرودگار ہم سب کو اہل بیت کی شیرت پر چلنے کی توفیح سنایت فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اللہم کے سائیوں کو ہمارے سنوں پر باقی فرما امام کے ظہر میں تعجیل فرما ہم سب کن کے اہوان